ہائی ایبریون آج میں ہم سب کے لئے لائی ہوں بہت سندر اور دیکھئے یہ تری کلر سویٹر ڈیجائن یہ جو ڈیجائن ہے بیسے جن سویٹر کے لئے اب بنا سکتی ہے جن سو اور بیبی سویٹر کے لئے میں لائی ہوں یہ بہت خوبصورت ڈیجائن ہے بیسے لیڈیس میں بھی اب بنانا چاہے تو یہ بن جائے گا بہت اچھی لگتی ہے یہ ڈیجائن اور یہ جو ڈیجائن ہے اس میں میں نے پور پور بلاس کر کے پندہ لیا اور یہ دیکھئے کتنی سندر � کی لگتا ہی نہیں ہے جو یہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے اس بلکل ریڈی میٹ جیسے لگ رہے ہیں اور یہ جو ڈیجائن ہے آپ پورا یوٹیوب میں سرچ کیجئے آپ کو کہیں پہ بھی یہ ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ بلکل نیا ڈیجائن ہے اور اس ڈیجائن کا بنائیے بہت ہی سندر لگے گا اور اس کو بنانے کے لئے دیکھئے سب سے پہلا بورڈر بنا لیجئے گا اس کے بعد یہ ڈیجائن ہے اب شروع کیجئے گا تو دیکھئے یہ ڈیجائن کو بنانے کے لئے میں نے اس میں فور فور پلاس کر کے پندہ لے لیا اور میں نے سیدھا چار سلائے بنا لیا ٹھیک ہے اس کو چار سلائے بنانے کے بعد یہ جو ڈیجائن ہے شروع کرنا ہے دیکھئے سیدھا کی سائر سے میں نے چار سلائے بنا لیا اور اُلٹا کی سائر سے اُلٹا بھی نہ سیدھا کی سائر سے سیدھا بھی نہ ٹھیک ہے سا لائے دھیان سے دیکھئے گا پہلے سلاعی میں یہ جو پہلا جو how Itişsے بین لوں گی ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایک یہ دو دو فندہ میں vita سے بین لیا اب ذکے میں اچھاااㅏرلے میں چار لائے Etائی سیدھا کی طرف سے سیدھا اور اُلٹا کی طرف سے اُلٹا آپ یہ بنانے کے پر دیکھیں ایک پھندہ میں نے بینہ بینہ لے لیا ٹھیک ہے ایک پھندہ بینہ بینہ لیا آپ دیکھیں یہاں سے ہمارے نیچے چلنا ہے چار دیں کم سے کم دیکھیں ایک دو تین تین پھندہ ایسے ہی آپ کو کرنا ہے دیکھیں گن کے لینا ایک دو تین подہ لیا آپ اس کو ایسا ہی تھوڑا ٹچ کر کے چار پندہ نیچے جانا دیکھیں ایک دو تین چار تو یہاں تک آ رہا ہے چار پندہ کی نیچے سے ہمیں ایکسٹرہ پندہ بنا لینا دیکھیں چار پندہ کی نیچے سے دیکھیں یہ پندہ میں نے بنا لیا ایکسٹرہ دیکھیں اس کو نا یہ جو پندہ اس کو تھوڑا لوج رکھئے گا کیونکہ پھر ٹائیڈ ہو جائے گا تو یہ جو دیجائن ہے نا یہ کھیچے گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا اس لئے اس کو نا تھوڑا ایسے ہی لوج کر کے لے لیجے گا اس کو بینہ نبا سمپلے سے ہی اٹھا لینا اب ہمیں کیا کرنا ہے تین پندہ بین لینا ہے ایک دو یہ تین تین پندہ بینہ اب دیکھیں اب یہ تین کا سائد تین کا سائد میں اس کا یہ پندہ آ رہا ہے تین کا سائد میں دیکھیں ہمیں پھر سے یہاں سے چار پندہ کرنا ہے ایک دو تین چار اس کا نیچہ آ رہا ہے چار پندہ ادھر آ رہا دیکھیں تو یہاں سے ہم پندہ اٹھا لیں گے ایک پندہ ایکسٹرہ ٹھیک ہے جیسے اس میں اٹھایا بیسے ہی اس میں بھی اٹھا لینا ہے دیکھیں ایک پندہ میں نے ایکسٹرہ اٹھا لیا اب اس کو تھوڑا لوج رکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک پندہ بیچ میں سلیپ کر دیجئے گا تو یہ ہو گیا ہمارا ٹوٹل چار پندہ کی ڈیجائن ٹھیک ہے تین پندہ اس میں ہے ایک پندہ یہ ہے تو چار پندہ ہو گیا پھر سے ہمیں یہی ڈیجائن کو ریپیٹ کرنا ہے ایک دو تین تین پندہ چھوڑا تین پندہ چھوڑنے کے بعد دیکھیں اس کا نیچے سے دیکھیں اس کا ہولڈ دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار اس کا نیچے سے ایک پندہ ایکسٹرہ بنا لینا ہے دیکھیں دیکھیں ایک ایکسٹرہ پندہ میں نے اس میں بنا لیا اب تین پندہ سیدھا بیننا ہے ابھی وائٹ تھا گا سے ٹھیک ہے ایک دو تین تین پندہ بین لیا اب دیکھیں اب دیکھیں یہ تین پندہ بیننے کے بعد پھر یہاں سے ہمیں اٹھانا ہے دیکھیں یہ جو پندہ لیا اس کا برابر نیچے آنا ہے دیکھیں یہاں کے برابر نیچے دیکھیں ایک دو تین چار یہاں تک آ رہا ہے تو ہمیں یہاں سے ایک پندہ اور بنا لینا ہے اس میں سے دیکھیں اس میں سے ایک پندہ اور بنا لوں گی اس میں سے اور ایک پندہ میں نے بنا لیا ٹھیک ہے بس ایسے ہی پھور روک آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے یہ بہت ہی آسان ڈیزائن نے دیکھ لیجئے اس کو میں نے ریپیٹ کیا آپ پھر سے دیکھیں ایک پندہ سلیپ کر دینا ہے ایک پندہ سلیپ کرنے کے بعد پھر سے ہمیں بنانا ہے ایک دو تین تین پندہ چھوڑا اس کے سائیڈ میں دیکھئے ایک دو تین چار یہاں تک آ رہا ہے چار پندے کے نیچے ایک پندہ اسے پھر سے بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایک سٹرہ پندہ پھر سے ایک بنا لیا ٹھیک ہے پھر تین پندہ سلیپ کرنا ہے ایک دو تین تو اسی طرح سے آپ کو فرسٹ اٹھو کمپلیٹ کرنا ہے آپ اس کے برابر اس میں آ رہا ہے تو اس میں سے ہم ایک پندہ اور ایک سٹرہ بنا لوں گے یہ ایک پندہ اور بنا لیا اب ایک پندہ سلیپ آپ کو یہی پھر رو کو بار بار ریپیٹ کیجئے گا تو آپ کو بہت ہی سندر اور پیاری سی ڈیجن بن کے تیار ہوتے ہیں اور پلیس میں اچھا لگایا تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا اپنے دوستے کی بہت سے زیادہ سے زیادہ ہے شیئر بھی کیجئے گا اور یہ دیکھئے ہمارے فرسٹ رو کو اسی طرح سے سارے کو بنا کے کمپلیٹ کر لینا ہے موسیقی ایسا ہی آپ کو فرسٹ رو کمپلیٹ کرنا ہے تو دیکھئے فرسٹ رو پورا ایسا ہی بنا لیا اب لاشت کا میرا تین پندہ بچا ہوا ہے تین پندے کو میں سیدھا بنا دوں گی ٹھیک ہے دیکھئے ون رو میرا کمپلیٹ ہو گیا ایسا ہی میں نے بنا لیا پورا سلائے اب دیکھئے رو ٹو اولٹا سائٹ اب اولٹا سائٹ میں دھیان سے دیکھئے گا تین پندہ میرا ایکسٹرہ پندہ بچ گیا تو تین پندے کو سیدھا بین لیا ٹھیک ہے تین پندہ کو میں نے سیدھا بین لیا اب دیکھئے یہ پندہ سلیپ کیا ہوا دو پندے کو ایک ساتھ لینا دیکھئے ایکسٹرہ پندہ اور ایک بینہ ہوا پندہ دو پندے کو ایک ساتھ لینا ہے یہ دیکھئے گا تین سے یہ ہمارے ایکسٹرہ پندہ ہو گیا یہ بھالا دیکھئے یہ بندہ ایکسٹرہ ہے اور ایک پندہ یہ ہے تو یہ دو پندے کو ایک ساتھ لینا ہے اور اس کو اولٹا بیندیا دیکھئے دو کو ایک ایک پندہ اولٹا بیندیا اب دیکھئے ایک پندہ اور ایک پندہ دو پندے کو ایک ساتھ بیندیا ہے لیکن دیکھئے سلائے ہمیں اس سائر سے لینا ہے دیکھیں اس سائر سے گسانا ہے دیکھیں اس سائر سے بیک سائر سے آپ کو سلائے ڈالنا ہے پھر اس کو بیک سائر سے ہی اسے بین دیا ہے اب اس سائر سیدھا آگیا ٹھیک ہے تین فندے میں سے میرا تین فندہ ہے بن گیا دو ایکسٹرا فندہ تھا دو کی ساتھ میں نے بین دیا اب اس کو سلیپ کر دیا سلیپ کیا ہوا اب پھر سے دیکھیں یہ ہمارے ایکسٹرا فندہ ہے یہ جو اوپر سے لیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے لیا ہوا فندہ ہے ایک یہ ہے اور ایک ہمارے دیکھیں اس کے ساتھ ایک یہ بیندیا ہوا فندہ یہ دو فندے کو ایک ساتھ لینا ہے اور دو کو ایک ساتھ لے کے ایسے سیدھا بیندیا ایک فندہ اُلٹا بیندیا اب یہ دیکھیں پھر سے ایک فندہ اوپر سے گیا ہوا فندہ اور ایک یہ فندہ دو فندے کو ایک ساتھ لے کے لیکن دیکھیں اس سائٹ سے نہیں کرنا اس کو ہمیں اس سائٹ سے کرنا یہ دیکھیں اس سائٹ سے کرنا ٹھیک ہے اب پھر سے اس کو سلیپ کر دیا اسی طرح سے ہمارے جو رو ٹو ہے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے دو پندے ایک ساتھ بینا ایک پندہ سیدھا بینا اب یہ دیکھیں بے ایک سائر سے اس لائے ہمارے بے ایک سائر سے اس سائر سے ایسے ہی بین دینا ہے اس کو سلیپ کر لیا دیکھیں دو پندے ایک پندہ بنایا ایک پندہ اس سے بینایا اب وہ دیکھیں بے ایک سائر سے اس لائے ڈالنا ہے اور دو پندے کو بے ایک ساڈ بینا ایک ساتھ بین دینا تو اسی طرح سے ہمارے جو رو ٹو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے بس ایسی کا سکس رو کی ڈیجائن ہے اسی سکس رو کو آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے دیکھئے یہ ہمارے سکس رو کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ چار سلائے میں نے پہلے بنایا تھا جو سیدھا کی طرف سے سیدھا اور اُلٹا کی طرف سے اُلٹا چار سلائے میں نے پہلے بنا لیا تھا اب میں نے دو سلائے اس سے بنا دیا ٹھیک ہے ایک پھندہ لاسٹ کا وائٹ ہے اس کو وائٹ ہی بین دیا اب دیکھئے رو ٹو میرا کمپلیٹ ہو گئے اب ہمیں کیا کرنا ہے چار سلائے اورنس کلر سے بیننا ہے اس کے بعد پھر سے ہمارے یہ جو ڈیجائن ہے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ڈیجائن میرا بنتے ہویا دیکھ رہا ہے ص longing اب ہمیں چار سلائے سیدھا کی سائے سے سیدھا اور اُلٹا کی سائے سے ہے چار سلائے بنانے کے بعد یہ ہو ڈیجائن ہے اس کو پھر سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اب دھیان سے دیکھئے گا ہمیں چار سلائے پہلے بنا لیتے ہوں پورا سلائے ہمیں سیدھا سیدھا بیننا ہے یہ چھے تھا سائے سلائے اس میں کوئے پھندہ آپ میں سلیپ نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس سمپلی آپ کو ایسا ہی سیدھا کی سائر سے سیدھا سیدھا بین دینا ہے ایسا ہی پورا سلائی بین لینا ہے ایک سلائی بیننا اب دیکھئے پھر سے اس طرف سے الٹا کی سائر سے الٹا بیننا ہے دو سلائی جو ہمیں چار سلائی بنانے کے بعد یہ جو ڈیجائن ہے بیننا ہے دیکھئے ایک سلائی یہ بھی بناتا ہے دو سلائی ہو گیا اب دیکھئے یہ تیسرا سلائی اس کو بھی سیدھا ہی بین لینا ہے یہ سلائی بھی آپ کو سیدھا سیدھا ہی بین لینا ہے دیکھئے یہ ہمارے تیسری سلائی ہے اس کو بھی سیدھا بین لیوں گی دیکھئے تیسری سلائی بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا اب یہ پورترو اُلٹا سائی پورا سلائی اُلٹا اُلٹا بنا لینا ہے تو دیکھئے فور پرو میرا کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھئے اس میں ہمارے دوسرا ڈیجائن بنے گا تو آپ دھیان سے دیکھئے گا اس میں آپ کو اور کلر لگانا ہے تو لگا سکتے اگر آپ چاہے تو دو کلر کے بھی بن جائے گا لیکن دیکھئے اب میں اس میں دوسرا کلر لگاؤں گی کیونکہ مجھے دوسرا کلر میں اچھا لگ رہا تھا تو میں نے تین کلر لیا اس لیے تو دیکھئے پہلا میں کیا کرنا ہے یہ جو ڈیجائن ہے یہاں سے ہمارے فندہ اٹھانا ہے پہلے پہلے کیا کرنا ہے یہاں سے ہمیں فندہ اٹھانا ہے تو ایک فندہ میں گرین سے پہلے بین لیتی ہو لیکن ایک فندہ میں نے گرین سے بین لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے پہلے اس میں سے یہ دیکھئے اس کا آپ دھیان رکھئے گا اس کا سائیڈ میں جو فندہ ہوگا اس میں سے اٹھا لینا آپ کو حساب نہیں کرنا اس میں کوئی نہیں وہ تین ہی فندہ آئے گا ایک دو تین دیکھیں تین کا برابر یہ آئے گا تو اس میں سے آپ کو فندہ ایکسٹرہ بنا لینا ہے دیکھیں اس میں سے آپ کو فندہ بنا لینا ٹھیک ہے ایکسٹرہ فندہ بنا لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے تین فندہ بین لینا ہے ایک دو یہ تین تین فندہ بین لینا اب اس میں سے بنا لینا ہے اس کا دیکھیں یہ ایک فندہ بیج میں چھوڑا تو اس میں سے آئے گا اس کا برابر اس میں سے اور ایک فندہ بنا لینا ہے اس میں دو فندہ میں نے بین لیا اب دیکھئے اب اس کا بیچ میں دیکھئے یہ بیچ والا جو ہے اس کو سلیپ کرنا ہے اس کو سلیپ کیا اب پھر سے اس میں سے فندہ اٹھے گا یہ دیجن جو میرا یہاں بنا ہے اب یہ دیجن اس کا بیچ میں بنے گا تو دیکھیں ایک دو تین اس کا برابر یہ آ رہا ہے اس میں سے ہم فندہ دوسرا اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس میں سے ایک فندہ اٹھا لیا اب تین فندہ سیدھا بیننا ہے ایک دو یہ تین تین فندہ بیننا اب اس میں سے لینا ہے یہ جو دیکھ رہا ہے اسی میں سے ہمیں فندہ بنا لینا ہے اس کا بیچ میں سے ایک فندہ اور بنا لینا ایک پندر اس کے بیچ میں چھوار بنا لیا ابھی دیکھیں اب بیچ والا اس کا بیچ والا ہے اس کو سلیپ کر دیا اب اس میں بنے گا یہ بہت ہی احسان پیٹرن ہے اب ایک بار دیکھ لیجئے گا دھیان سے پھر اب یہ ڈیجائن کو اپنے آپ بنانے لگ جاؤ گے اب یہ بہت ہی خوبصورت ڈیجائن ہے ویچہ یہ ڈیجائن اب لیڈی سویٹر جین سویٹر میں اب بنا سکتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اب دیکھیں اس کا یہ آرہا تو اس میں سے اب پندر اٹھانا ہے اب اس کو ایسے ہی سمپلی بین دینا ہے یہ دیکھیں اس کو بین دیا اب اس کا بیچ میں آرہا تو اس کو سلیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اب پھر سے دیکھیں اس میں سے پندر اٹھا لیں گے اب تین پندر سیدھا اب اس میں سے اٹھا لینا ہے پندر یہ دیکھیں اس میں سے اٹھا لیں گے اب یہ بیچ پھلا سلیپ کرنا ہے اسی طرح سے اب کو نا یہ سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں یہ ہمارے ڈیجائن کی پھائیو رو ہے جو میں نے چار سلائی یہ بنایا ہے اس کے بعد اس کا اوپر سے یہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہی سکس رو کا ڈیجائن اسی کو آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ بیچ والا اس کو سلیپ کر دیا آپ پھر سے اس میں سے پندر اٹھا لیں گے تین پندے سیدھا بین دیا آپ اس پندے کو تھوڑا لوج رکھے گا کیونکہ یہ پیچھے سے بھی کھسٹا ہے نا تو اس لئے اس پندے کو تھوڑا لوج رکھنا ضروری ہے نہیں تو یہ ڈیجائن جو ہے نا یہ کھچا ہوا بنے گا تو پھر اچھا نہیں بنے گا تو ہم یہ ڈیجائن کھلا کھلا چاہیے تو اس لئے تھوڑا لوج رکھنا ہے ضروری ہے اس میں ٹھیک ہے جو کھیچا ہوا دھاگا رہتا ہے نا اس کا ڈیجائن بلکل اچھے بھی نہیں دیکھتا ہے یہ بہت ہی سندھا ڈیجائن بن کے تیار ہوتی ہے پھر دیکھیں اس کو سلیپ کر دیا اب اس میں سے پندہ بنا لینا ہے اس کو دیکھئے تین پندہ بیننا ہے ایک دو تین تین پندہ بیننا ہے اب اس میں سے اٹھا لیں گے اب کو ایک ڈیجائن بنانے کے بعد آپ کا ڈیجائن اپنے دیکھنے لگ جائے گا کون سا ڈیجائن کہاں سے بنانا ہے اب خود ہی بنا لوگی پھر یہ دیکھیں اس کو بنا دیا اب یہ لاشٹ کا دو پندہ میرا بچا ہوا ہے دو پندے کو سیدھا بین دیا یہ دیکھیں یہ فائیبرو کی طرح بلکل بنا لیا اب یہ سکس رو میں جیسا بنا تھا طرح بی سکس ایسا ہی بنا لینا ہے اس کو بھی سکس اچھا بنا دیا اب یہ خود ہے دیکھیں اس کو دیکھیں یہ design والا ہے دو پندے ہمیں ایک ساتھ لینا ہے اع nhiều marny کو ایک ساتھ بین نیتنا دو پندے کو ایک کر دیا آپ اسے ہمیں جیسے سے ملہن کے دیکھیںؤłeś لیکسوں کو اس سوارے اس ساتھ س آپ میں لینا ہو آپ یہ دو فندے کو ایک فندہ کر دیا ٹھیک ہے یہ سلیپ کیا اس کو سلیپ کیا پھر سے دیکھیں دو فندے کو ایک فندہ بنایا دو کو ایک بنایا ایک کو بینہ آپ دیکھیں بیک سائر سے ایسے ہی ہمیں دو فندے کو ایک ساتھ لینا ہے اور اس کو بین دیا تو اسی طرح سے ہمارے یہ جو ٹوال پرو ہے اس کو بلکل سکس رو کی طرح ہمیں بین لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس اسی ٹوال پرو کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے آپ کا یہ پیار ایسے ڈیجن بن کے تیار ہو جائے گا اچھے لگے تو آپ کو میرے چینل کو آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسے بنی ہے یہ دیکھیں اس کو بین دیا یہ بھی بینہ اب یہ دو فندے کو اس کو بیک سائیڈ سے دیکھیں ایک ساتھ بھی نا اب پھر سے آپ کو وہی ٹوال پرو بنانے گا تو پھر اون سے آپ کو یہ ڈیجن کو شروع کرنا ہے جیسے ڈیجن میں بنایا تھا پہلے چار سے لائے آپ کو بنا لینا ہے اس کے بعد یہ ڈیجن کو پھر سے شروع کیجئے گا اور یہ بہت ہی خوبصورت ڈیجن بن کے آپ کا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب پھر سے آپ کو ورن سے چار سلائے بنا لینا ہے اس کے بعد یہ جو ڈیجن ہے اس کو پھر سے شروع کرنا ہے چار سلائے بنانے کے بعد یہ ڈیجن شروع ہوگا ایک سلائے میں اور بنا کے دکھاتے ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیزن نہ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا شروع ہوا چار سلائے آپ کو بنانے کے بعد پھر سے یہ ڈیجن آپ کا شروع ہو جائے گا جیسے پھرسٹ رو میں بنایا تھا بلکل ویسا ہی آپ کو بنا لینا ہے اس رو میں دیکھیں اگر آپ یہ چاہے نا دو کلر کے بھی اچھے بن جائے گا لیکن تین کلر سے نا سب سے بڑیا اور بیسٹ بنتا ہے یہ ڈیجن تین کلر سے اگر ایک ہی دو کلر میں بناوں گی نا تو اوپر آپ کو خالی ایک ایک وہ ہی دیکھے گا تو اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے تھوڑا چینج کر کر کے بنائیے گا اون آپ زیادہ مطلب جو بورڈر کی سائیڈ ہوگا اس کے لئے زیادہ لائیے گا اور یہ ڈیجن بالا اون جو ہے نا آپ کم کم لائیے گا کیونکہ اس میں کم ہی لگے گا تین تین لگاؤگی تو دیکھئے یہ میرا دوسرا ڈیجن بن گیا دیکھیں ایک اس میں بنا ہے ایک اس میں بنا ہے اب اس میں بنے گا جیسے فشلوں میں بنایا تھا بیسے ہی بنانا ہے تو ملتی ہوں اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکیو